حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سنتالیس حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے اس کو چیچک نکل آئی ہے جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیونت کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جھوڑنے اور جڑوانے والی دونوں پر لانت کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹالیس امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی چار سند بیان کی ہیں وقی اور شعبہ کی روایت میں ہے فاطم روہ شعرو کے الفاظ ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انچاس حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اس کا خامن بالوں کو پسند کرتا ہے یا رسول اللہ کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا سکتی ہوں آپ نے منع فرما دیا حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسال کی ایک لڑکی نے شادی کی اور وہ بیمار ہوئی جس سے اس کے بال جھڑ گئے لوگوں نے بالوں کے ساتھ بالوں کو پیوند کرانے کا ارادہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے بالوں میں جھوڑ لگانے والی اور جھوڑ لگوانے والی پر لانت فرمائی